میں کیا امید کروں کہ نئے لاؤ کمیشن کے نئے چیئرمین کے روپ میں آنے والے دنوں میں آپ کے پرائیٹی لسٹ میں سواست سیواؤں کو لے کر جو تمام طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ تمام اسپطال ہیں لیکن ان میں کوئی سویدھا نہیں ہے اس میں جو موتے ہو رہی ہیں اس کو ہم مہج ڈاکٹروں کو ذمہ دار مان کر اور اپنا جو دامن ہے وہ صاف کر لے رہے ہیں آنے والے دنوں میں لاؤ کمیشن کی طرف سے کوئی ایسی ریپورٹ سامنے رکھی جائے گی کوئی ایسے سجھاؤ سامنے رکھے جائیں گے جس سے کم سے کم رائٹ ٹو لائف کی جو بات ہوتی ہے وہ بلکل شبدشاہ اتارا جا سکے وہ مہج ایک لائن بند کرنا رہ جائے کہ آنے راڈیو میں ہے میڈیکل کمیشن میں جوکٹر ٹی کے میمبر ہوتے ہیں یہ جہاں تا کمی ایک سجن نے کہا کہ یہ ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ یہ ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے پرانتو میں نہیں سمجھا کہ کوئی بھی تکر جانبوش کر کے جانبوش کر کے کوئی نگلیجنس کرتا ہے ہاں اگر این پر کوئی کوئی کوڈنیشن نہیں ہے یا آنے پرکار سے کسی اپکرانوں کی کمی ہے یا کسی جیسا بتایا جاتا ہے کہ اوکریجن کی کمی ہے تو اس کے لیے اسپطال پرشاشن سنجد طلب سے دوچی ہے اور کسی ایک ڈاکٹر پرچی ہے دیکھیں ڈاکٹر تو جب اس کو پول آتی ہے تو وہ طرح مریض کو دیکھنے چلا جاتا ہے مریض کی کسی جیسے بجرت پا ہے یہ کلیر نہیں ہوتا ہے تو ایک جو ڈاکٹر پر مریض کو دیکھ رہا ہے اس پر جمعیداری دلنا غلط ہوگا جی